اسلام علیکم گائز میں ہوں ہان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہان 43 یوٹیوب چینل حاضر خدمتیں ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ ویلوگ پر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پرائس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کا آگاز کل ہو چکا ہے جس میں دیفائی چیمپین انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کھیلا گیا نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو انگلینڈ کے فارمولے سے ہلایا بیز وال فارمولے سے چپ کیا ٹاس چیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور بیٹنگ ٹریک کی اوپر انگلینڈ کو 289 پر رسٹرک کیا اور جب بیٹنگ کی باری آئی تو انہوں نے کیا بیٹنگ کی کیا بیٹنگ کی ایسی پچ کے اوپر 350 400 بھی چیز ہو سکتا تھا کیونکہ انہوں نے صرف 36.4 اور 5 آورز میں پورا ٹارگٹ چیز کر لیا اس ٹورنمنٹ کی میری ٹاپ فور فیوریٹس میں سے کل دو کا میچ تھا اب یہ دیکھنا ہے کہ نیوزی لینڈ کو کون سی ٹیم ہرا سکتی ہے کل میں ایک یوٹیوبر کو دیکھ رہا تھا انڈیا سے جو یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا اسٹریلیا یا پھر ساؤتھ افری کا ٹاف ٹائم دے گی لیکن ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ آج تک سب سے زیادہ جو نیوزی لینڈ کو والڈ کپ میچز میں کسی ٹیم نے ہرایا ہے پاکستان کے ساتھ جب ان کا میچ ہوتا ہے تو کیسے پرفرم کرتے ہیں جبکہ وام اپ میچ میں ٹری فیفٹی پلس چیز کر چکی ہیں نیوزی لینڈ پاکستان کے خلاف اسی ورڈ کپ کے وام اپ میچ میں دوسری طرف آج ایشیا کپ سوری ایشینز گیمز کا سمی فائنل بھی ہو رہا ہے پاکستان اور افوانیس دان کے خلاف جس میں گلودین نائب بالنگ کرا رہے تھے ابھی اور تین عبروں میں ایکیس سکور ہے پاکستان کے جب میں یہ ویلوگ بنا رہا ہوں لیکن اس کے بعد آج پاکستان اپنے ورڈ کپ کمپین کا آغاز کرے گا نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے لیے بہت سی بیسٹ ویشز کے ٹورنمنٹ کا آغاز اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو چودہ اکتوبر کا میچ ہے ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا میچ اس کے لیے ہم لوگ ایک جوائنڈ ویلوگ کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کی بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ ہمارے ایک ہزار لائکس اس ویڈیو پر آ جائیں تاکہ ہم لوگ ایک کمبائن ویلوگ کر سکیں آپ کے لیے ملتے ہیں انگلے ویلوگ میں اچازت دیجئے اللہ حافظ